پی ٹی آئی نے چودہ مئی کو الیکشن کا فیصلہ نام ماننے پر سپریم کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائل کرنے کا اعلان کر دیا بابا روا نے کہا کہ چودہ مئی کو الیکشن کا فیصلہ آئین کے مطابق ہے آئین موطل نہیں تو شہریوں کے حقوق کیسے موطل ہو سکتے ہیں سپریم کورٹ کو اب مداخلت کرنی پڑے گی ہم یہ کہتے ہیں کہ جو چودہ کا الیکشن ہے اس کے بارے میں سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ آئین کے مطابق ہے اس کے اوپر عمل درامت کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان فوری احکامات جاری کرے وہ لوگ جنہوں نے آئین توڑا نوے دن سے آگے لے کے گئے سسٹم ان کے خلاف کارروائی کی جانی چاہیے وہ ریاستی اعود ادار جن کو بلا کے کہا گیا تھا کہ آپ ستائیس تاریخ تک رقم جاری کریں گے الیکشن کے لیے ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے جب تک الیکشن نہیں ہوتے ہم نکلتے رہیں گے جو ادارہ پاکستان کے سپریم کورٹ کو نئی مان رہا وہ پاکستان کے آئین سے انکاری ہے ہم صرف آئین کی بات کرتے ہیں آئین کی بالا دستی کی بات کرتے ہیں آئین کے مطابق انتخابات ہونے ہیں انتخابات ہی پاکستان کا مقدر ہے ان کی تیاری صرف اگر کسی کام کے لیے ہے موجودہ جو رسپنسیشن بٹھائی گئی ہے سائفر کے ذریعے سے تو وہ صرف تین کام تھے ایک اینارو تھا جو انہوں نے لے لیا دوسرا پاکستان کے ساتھ کل جو کچھ انڈیا میں جا کے عزت افضائی کروائی گئی ہے دل خون کے حصور ہوتا ہے ہر پاکستانی ہوائے نفس کی ہے حکمرانی لٹیرہ کر رہا ہے پازبانی بولیوز کے مارکٹنگ ہیڈ آکاش شرام تہا لا پتا تفتیشی دارے جواب دینے سے قاسر اہل خانہ پریشان بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال جو بچوں ہندو ہوا پر آئے تھے جو کھان پاکستانی مکہ مہربانی کرے پنجو آکاش واپس گئے ہو امریکی سینٹ میں کانگرسمین کی آکاش شرام کے اغوا کے خلاف پرزور مزمت یونائٹڈ نیشن نے بھی آکاش شرام کی بازیابی کے لیے موثر اقدمات اٹھانے کا اندیا دے دیا عالمی صحفت تنظیم اور انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کی بھی آکاش شرام کے اغوا کی مزمت اوف کیا ظلم ہے بول انصاف کا منتظر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے